اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین حالی میں ایک غیر معمولی پیشرف میں یورپین پارلیمنٹ نے ایک قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی جس میں پاکستان کو دی گئی ترجیحی تجارت کے معاہدے یعنی جی ایس پی پلاس ٹیٹرز کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اٹھتر فیصد برامداد کا حصہ جس کو یورپ کی منڈیوں میں ٹیکس کی چھوٹ ہے اس کو جی ایس پی پلاس ٹیٹرز ختم ہونے سے وہ سہولت حاصل نہیں ہوگی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو پاکستان کی معیشت میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اس کے لیے یورپ کی منڈیوں تک رسائی نہ صرف مہنگی بلکہ نہ ممکن بھی ہو سکتی ہے اسے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا اور برامداد میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی یاد رہے کہ یورپین یونین پاکستان کے لیے سب سے اہم تجارتی پارٹنر ہے قرارداد کا مطن یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ بہتر کرنا ہوگا قرارداد میں کہا گیا ہے کہ توہین رسالت کے قانون کی شکوں میں ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ اقلیتی برادری کو غلط الزامات سے بچایا جا سکے مائنورٹیز صحافیوں سیول سوسائیٹی کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے یہ سب وہ شرائط ہیں جس کے تحت پاکستان کو دوزار چودہ میں جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا تھا جس کے تحت یورپین منڈیوں تک رسائی ملی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس قرارداد کے بعد اگر پاکستان ان شرائط پر پورا نہ اترا اور اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو بہتر نہ کیا تو پاکستان جی ایس پی پلس سٹیٹس کھو سکتا ہے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فرانس کے خلاف ملک میں مظاہرے ناقابل قبول ہیں جس کی وجہ سے فرانس کے لوگ اور فرانسیسی کمپنیز کو پاکستان چھوڑنا پڑا کیا پاکستان جی ایس پی پلس سٹیٹس کھو کر اور یورپین منڈیوں تک رسائی سے محروم ہو جائے گا پوچھتے ہیں پاکستان میں یورپین یونین کی صفیر انڈرولا کمینارہ سے آپ کی انٹرویو اس وقت دیری ہیں جب پاکستان میں یہ تاثر زور پکڑا ہے کہ یورپین یونین پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے جا رہا ہے کیا یہ باقی میں ہو رہا ہے سب سے پہلے مجھے وضاحت کرنے میں کہ یہ تجارت کے معاملات کیسے چلتے ہیں اور ہم سب اس عمل کا حصہ ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کا عجرہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ترقی پذیر ممالکوں مراد دی جا سکیں تاکہ وہ اصلاحات کا نفاظ کر سکیں تاکہ وہ بھی جدیدیت اور جمہوری راستے پر چل سکیں اس کی یورپین پرمیشن ہر ملکی ریپورٹ دیکھ کر معاملے کو آگے بڑھاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے اصلاحات کا نفاظ ہوا ہے یا نہیں پھر یہ ریپورٹ یورپین پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور متعلقہ فیصلے کیے جاتے ہیں اس عمل کا آغاز یورپین پارلیمنٹ کے ایک میمبر کی طرح سے کیا گیا جس کی طرح سے ایک قراردات دیشتی گئی قراردات کو ایک واضح اکثریت کی حمایت حاصل دی یورپین پارلیمنٹ کے 683 میمبران نے اس قراردات کی حمایت کی لہذا یہ ایک اہم قدم ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود بخود ایک فیصلہ ہو جائے گا اور پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو جائے گا یہ ایک بہت اہم سگنل دیا گیا ہے کہ اصلاحات کی نفاظ میں تیزی لائیں اور پاکستان کے فیصلے شامل ہیتے انہیں اصلاحات کا نفاظ کریں حقیقت میں ریپورٹ میں بہت سارے شعبوں کا ذکر کیا گیا اور ریپورٹ میں ان شعبوں کا جائزہ بھی لیا گیا جو فروری ٹوہزار بیس نے شایئے گئی اس ریپورٹ میں درخواست کی گئی جن اصلاحات کی نفاظ کے عمل کو بہتر کیا جائے اور بھی ریپورٹ میں ایک بھی بھی لیا گیا ہے بہتر ہے جو پر مدی ایک بہتر کاری چاہیے گیا ہے یہاں مقاعدنی ایک بہتر مجید کیا ہے جو پہنڈانی ایک بہتر ہیں جو پر مدی ایک بہتر ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں پھانٹی کی سزا پر عمل درامت پاکستان میں نہیں ہوا کس چیز نے یورپین پارلیمنٹ کو اس وقت اس قرارداد کے لیے مجبور کیا پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے یہ قرارداد لانے کا فیستہ کیا پاکی مہینوں نے اس کی پیروی کی جہاں تک پھانٹی کی سزا کا تعلق ہے پاکستان کی عبادی دنیا کی تین سے چار فیصد بنتی ہے لیکن تقریباً دنیا کے پچیس فیصد پھانٹی کے ملزمان پاکستان میں پائے جاتے ہیں یہ دنیا کے حساب سے ایک بڑی تعداد بنتی ہے دوسری طرف تین فیصد ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے فانسی کی سزا دی جاتی ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے تحت پاکستان میں فانسی کی سزاوں میں کمی لانا ہوں گی یورپین یونین فانسی کی سزا کے خلاف ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے تحت پاکستان نے فانسی کی سزا کے حوالے سے جس کنونشن پر دستخط گئے ہیں اس کے تحت پانسی کی سزا خط نہیں کرنا لیکن ان جرائم میں کمی لانی ہے جس کی وجہ سے فانسی کی سزا ملتی ہے چھارے چار ہزار سے زائد ایسے لوگ ہیں جو فانسی کی سزا کا انتظار کر رہی ہیں ہم یہ درخواست کر رہی ہیں کراداد میں دوسرے ایشوز کا بھی ذکر کیا گیا ہے مسال کے طور پر انسانی حقوق اور خاص طور پر خواتین کے حقوق پاکستان کو یقین دہانی کے لیے کیا کرنا ہوگا تاکہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا خاتمہ نہ ہو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہم مسلسل پاکستان کی حکومت سے بات کر رہے ہیں تمام سطحوں پر ہم بات کر رہی ہیں کہ مثال کے طور پر وزیر خارجہ شام احمود خریشی اور ایچ آر وی پی کے درمیان پچھلے سال نومبر میں بات ہوئی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے انسانی حقوق کے مسائل پر بات ہوئی اور کن معاملات نے بہتری لانی ہیں اس پر بھی بات ہوئی تھی ہم مسلسل پاکستان حکومت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کا جائزہ یورپی کنونشن کی طرف سے لگا جاتا ہے کہ آیا ملک کے حالات میں بہتری آ رہی ہے اور بہتری کے راستے پر چل پڑا ہے اور اقوامی متعدہ کی سپائز کنونشن کا نفاذ کر رہا ہے ہمیں پوری طرح احساس ہے کہ رات و رات حالات پہتے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے ایشیوز ایجنڈا پر ہیں جو ایک لمبے عرصے سے اعتماد کا شکار ہیں کہ آیا ان معاملات پر کوئی پیش رکھ ہوئی یا ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں سیدھی سمسال یہ ہے کہ اتنی ریپورٹ جو ہم نے جاری کی جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان بنیادی طور پر مائی 2019 سے غیر فعال ہے یعنی پچھلے دو سال سے کمیشن کام نہیں کر رہا ماضی میں جو صورتحال تھی یہ اس سے بھی پیچھے حقوق ہیں ہر کنونشن کے حوالے سے پاکستان کو جو کرنے کی ضرورت ہے اس کی بڑی واضح طور پر نشاندری کی گئی ہے پچھلی ریپورٹ میں بھی اس کی نشاندری کی گئی ہے پچھلی ریپورٹ میں بھی اس کی نشاندری کی گئی ہے آپ پاکستان میں کچھ عرصے سے ہیں آپ کے معاملات اس حکومت سے کیسے جا رہے ہیں معاملات بیتری کی طرف جا رہے ہیں یا پھر اصلاحات کو پیشے کی طرف دکیلا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قرارداد سامنے آئی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اقدمات کرنے ہوں گے آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اقدمات کرنے ہوں گے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلاس ٹیٹس بچ جائے میں وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے دوہزار چودہ اور سترہ میں دو قراردادی پیش کی گئی جورپی پارلیمان کی طرف سے وہ بھی اس ملک کی تھی انسانی حکومت کے مطالب دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم جی ایس پی پلاس ٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد مقصود حکومت کو فائدہ پہنچانا نہیں اس کا مقصد اس ملکی عمان کو فائدہ پہنچانا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ جارجہ لے کے حکومت کے اگر رہی ہے بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اصلاحات کا عمل ماضی میں کہا تھا پرپ کا حبر ہے یہ اصلاحات پر کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں کچھ معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے مجھے اس کا اعتراف کرنا ہوگا بچوں میں جب بھی مشکت کے خلاف فاقی سطح پر شائل لیبر لوگ کے حوالے سے کچھ اہم اقدامات کے لئے ہیں یہ پاکستان حکومت کی ذمہ داری تھی لیکن سبائی سطح پر اقدامات نہ کافی ہیں لیکن دوسرے شعبوں میں استحاد مطارف نہیں کروائی گئی جیسا کہ میں نے انسانی حکوم کمیشن اور پاکستان کے حوالے سے بات کی وہ پچھلے دو سال سے غیر فعال ہے اور اس حوالے سے معاملات بہتر نہیں ہوئی پاکستان میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جی ایس پی پلس ٹیٹس کی حیثیت پاکستان کے انسانی حکوم کے ریکارڈ سے منسلک ہے شاید حکومت پاکستان اپنی انسانی حکوم کی خلاف برزیوں کو نہ روک سکے اور اگر اس وجہ سے جی ایس پی پلس ٹیٹس کی حیثیت ختم کر دیتے ہیں تو پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا کیونکہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا انحصار کسی پر ہے کوئی بہت زریعہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک یہی طریقہ ہے جس سے پاکستان کی حکومت کو منوایا جا سکتا ہے اس طریقے سے جو یورپین پارلیمنٹ چاہتی ہے پاکستان حکومت سے وصول ہو جائے گا میں ایک بات واضح کر دوں کہ ابھی تک کوئی بھی حقی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ پاکستان سے ترجیح تجاہی معاہلہ یعنی جی ایس پی پلس کی حیثیت ختم کر دی جائے گی مگر جب بھی کوئی پیش رفت ریپورٹ سامنے آتی ہے تو حقائق پر مدنی ہے اور یہ یورپین کمیشن کا مینڈیٹ ہے تب وہ ریپورٹ یورپین پارلیمنٹ اور یورپین کانسل میں زیر بحث حقی ہے اور اب جب کے باری اکسیتیں یورپین پارلیمنٹ میں تشویش کا احسار کیا ہے اور پرمیشن کا ذکر ریپورٹ میں بھی کیا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے بھی ایک لمحے فکریا ہے اور اس وقت ہم جی ایس پی پلس کی حیثیت ختم نہیں کر رہی ہیں یہ مسئلہ صرف حکومت پاکستان کے لیے نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں حال ہی میں میں فیصلہ بات کی جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا گھڑ ہے یہ وہ شکر ہے جس سے جی ایس پی پلس جیٹس سے سب سے زیادہ معاشی فائدہ ہوتا ہے میں نے وہاں پر کاروباری طبقے سے بات چیت کی چزائے موت کے قانون پر بھی اور بھی پہنچ سے میسائل پر بات کی جیسے کہ مجھولوں کے کوانین پر عمل درامت پاکستان جو سیکٹر کنیفیٹی موہرین جی اس پی پلس اور اسی طور پر پیوزنیس کمیونٹی اور اسی طور پر پیوزنیس کمیونٹی اور اسی طور پر پیوزنیس کمیونٹی جس پر پاکستان عالمی قوانین کے مطابق عمل کرنے کا پابل ہے جو ہماری ایک کنونشن کے مطابق ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ انسپیکٹرز آ کر جانت پرتال کریں گے کہ بچوں سے شکت تو نہیں کروائی جا رہی مزدوروں کی صحت کے لیے محول سازگر ہے یا نہیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور پھر کاروارے تکر سے پارچیت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ وہی سے انسپیکشن کریں اور انسپیکٹرز یہاں پا نہ بیجیں اگر انسپیکٹرز کچھ سفر کر کے پاکستان نہ آئے تو یہ مارے معاہدے کی اخلاف ورزی تصور ہوگی اور معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے پاکستان کے تمام طبقات کی ذمہ داری ہے کہ وہ یورپین پالیوں اور یورپین یورین کے دستخط چودہ معاہدے پر عمل درامت کریں زیادہ ترزمداری حکومت پاکستان سیاسی جماعتوں اور معاشرے کے انطبقات کی بھی ہے جو اس سے براہ راست فائدہ اٹھاتی ہیں یہ مطبول یہ کہ جی ایس بی پرس کا اقصد یہ ہے کہ وہ موالک استخطات ناقص کر سکیں پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کے لیے یورپین مارکٹ میں برامدہ ٹیوٹی سکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیورپین مارکٹ میں مقامی جیورپین کاروباری طبقے کو پاکستان سے آئی وی کم قیمتی اشیاء سے مارکٹ میں مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس میں ہمارے مقامی کاروباری طبقہ کا نقصان ہوتا ہے تو اگر پاکستان تم بھی اصلاحات نہ کریں تو پھر ہمارے تجارتی معاہدے کا کیا فائدہ ہے پھر کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یورپین یونین کے لیے معاہدہ فائدہ مند نہیں ہوگا جس طرح آپ کی ایک ایم پی اے نے کہا کہ جی ایس بی پلس صرف یک طرفہ نہیں ہے اب جی ایس بی پلس کے دو پہلے ہیں یورپ سے پاکستان درامداز کا حجم ساڑھے پانچ ملین یورو سالانہ جبکہ پاکستان سے درامداز کا حجم ساڑھے ساپ ملین یورو ہے اور اگر آپ حساب کریں تو پاکستان اس ٹیکس معاہدے سے بہت فائدہ اڑھاتا ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے ہمارے یورپین تاجروں کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے پاکستان کے تاجروں سے جو اس معاہدے کے تحت سسوی چیزیں یورپین مارکٹ میں دے کر آ سکتے ہیں مگر ساتھ بھی ساتھ یورپین تاجروں کی شکوں کی اقلاف فرضی کرتے ہیں اس کا منفی اثر ہماری سیاسی پہلو بھی پڑتا ہے یہ ہمارے لئے ایک طرح بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو اس کو سنجید کیسے دیکھنا چاہیے بات کرتے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کی جس نے اس قرارداد پر مایوسی کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کی وزیر شریم ازاری نے آپ کو ٹیگ کر کے ٹھویٹ دیا کہ جو پاکستان مخالف قرارداد لے کر آئے وہ یورپین پارلمنٹ کے ممبر ایسی پارٹی کے ممبر ہیں جس کو سویڈن کے بہلے آزم فیشس پارٹی کہتے ہیں اور جو نسل پرست ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلامفوبیا کی وجہ سے جی ایس پی کو خطرہ تو نہیں یہ ٹویٹ کیا شریم ازاری ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے شریم ازاری کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلامفوبیا کا بھی ذکر کیا ہے اب میں انسانی حقوق کی وجہ شریم ازاری کے بیان پر کوئی ردی ملتوں نہیں دوں گے میں صرف یہ کروں گے کہ یورپین پارلمنٹ کا ہر ممبر اہمیت رکھتا ہے اور یورپین عمام کی نمائنگی کرتا ہے دوسری بات یہ کہ جی ایس پی پلس پوری ہے جس پر پاکستان نے دستفقت کیے ہیں میں نے شریم ازاری کی ریٹوٹ کیا اور کہا کہ میں نے اس بات کا اعتراض کیا ہے کہ ہمارے درمیان فاتشیب کا سلسلہ جاری ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اصلاحات کی جائیں مگر ہمیں اس پورے عمل میں تیزی لانے کی ضرورت ہے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی ضرورت ہے کہ چیزیں بدلیں کیونکہ کئی ایشیز پر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور کئی مسائل پر ہم پیچھے چلے گئے ہیں دونوں فیچین نے اپنی رضا مندی سے اس پارٹنرشپ کے قواعد و زوابی پر حمی بڑی تھی اور یہ پارٹنرشپ آگے بڑے گی اپنے قواعد و زوابی پر حمی بڑی تھی اس کی ضرورت ہے اپنے قواعد و زوابی پر حمی بڑی تھی ایترہ ساتھ کیا یورپین یونین نے کوویکس پروگرم کو بھاری امداد دی ہے کیا کچھ ویکسین پاکستان کو بھی جلد ملے گی بالکل ملے گی یورپین یونین نے کوویکس پروگرم کو دو اشاریہ چار بلین ڈالر دی ہے کوویکس وہ پروگرام ہے جس کے تحت ویکسین پر رسارچ ہوگی اور ترقی پذیر ممالک کو ویکسین مل سکے گی میں یہ کہہ کر بڑی تھی حاصل نہیں کرنا جاتی کہ بہت بڑی مطابعہ پاکستان کو محسن ہوگی آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو جانوی ویکسین ملے گی بہت شکریہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے ہم اپنا انٹریو کا اقترام بس کچھ خبری سے کرتے ہیں یہ ایک ایسا وقت ہے جب یورپین یونین اور پاکستان کے درمیان تناؤں کی کیفیت ہے مگر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہم سے بات کی اور بتایا کہ یورپین پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے آپ نے بتایا کہ کیسے پارلیمنٹ میں پاکستان پر قرارداد تو آئی مگر جی ایس پی پلچ کی حیثیت ختم کرنے کے لیے ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں ہم مگر یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان کے ساتھ شرکرداری میں رہنا چاہتے ہیں مگر ہمیں ان مسائل کو دیکھنا چاہیے جو پاکستان کی ترقی کو متاثر کر رہی ہیں تو ناظرین یہ تھی پاکستان میں یورپین یونین کی صفیر انڈرولا کا منارہ ادھر ایک بقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم اپنا سپوٹ لائٹ اور فوکس کریں گے مقبوضہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا وقفے کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین مقتدر حلقے اور پاکستان کے ٹاپ افیشلز بتاتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے خفیہ داروں کے سربراہوں کے درمیان امن کے لیے بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان وقتن فوقتن بیک چینل کے ذریعے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور حالی میں اس عمل میں تیزی آئی جب دسمبر دوہزار بیس میں بھارت سے ایک تجویز آئی ٹاپ افیشلز کے مطابق تجویز یہ تھی کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک تمام مسائل جو کئی عرصے سے تناؤگی وجہ بنے ہوئے تھے وہ حل کیے جائیں گے پر کشمیر کا کیا ہوگا اصل سوال تو یہ ہے مقتدر حلقے بتاتے ہیں کہ آرٹیکل 35A پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یعنی مقبوضہ کشمیر سے باہر رہنے والے لوگ کشمیر میں زمین نہیں خرید سکیں گے اس طرح وادیے کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی رہے گی پر پاکستان جو ہندوستان کے خلاف آرٹیکل 370 منصوب کرنے پر اتجاج کر رہا ہے اس کا کیا بنے گا آرٹیکل 370 کے تحت جمہو اور کشمیر کو خصوصی حیثیت دی جاتی ہے اور ان کا الگ آئین ہے اور اندرونی معاملات میں خود مختاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ فاروق حیدر جو آزاد کشمیر کے وزیر آزم ہیں رفیق ڈار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں جو جمہو کشمی لبریشن فرنٹ کے ترجمان ہیں یاسین ملک ان کے جو لیڈر ہیں اس وقت تہار جیل میں ہیں اور یہ دونوں لوگ جو ہیں کشمیریوں کی آواز بنے ہوئے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کی جانے باؤں گی آپ ایک بڑے اہم عودے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بیک چینلز مذاکرات اب ہو رہے ہیں اور خفیہ اداروں کے سربران کے درمیان ہو رہے ہیں اس کا براہ راست اثر کشمیریوں پر کیا ہوگا شکریہ آپ کا جی سب سے پہلے تو میں اپیل کروں گا پاکستان کے عوام سے کوورڈ کے حوالے سے جو ہے وہ تیاتی تدبیر استیار کریں اور اپنے آپ کو بچائیں جی جہاں تک یہ جو بیکٹ جو چینلز جو کھولا ہوئے یہ عرصہ دراز سے یہ چلتا رہا ہے یہ دنیا میں چلتے ہیں فلسطین کے بارے میں چلا افغانستان کے بارے میں چلا اور دنیا میں بشمار تو یہ چلتا رہتا ہے یہ البتہ یہ ہے کہ بیکڈور چینل جو ہے نا یہ فاسطہ نہیں کر سکتے یعنی یہ تعلیویز مرتب کر سکتے فاسطہ نہیں کر سکتے اب بات یہ ہے کہ جہاں تک رہاست جبو کشویر کے مسئلے کا تعلق ہے تو یہ تو ڈسپیوٹ نہیں ہے بیٹوین انڈین اور پاکستان یہ ایشو ہے رائٹ ایف سلٹ ایٹرمنیشن کا جمہو کشویر کے عوام کا جو عالمی ادارے نے سیکیورٹی کاؤنسل نے ان سے جو وعدہ کر رکھا ہوا ہے اب یہ ہے کہ جب تک کشویری نہیں بیٹھے گئے ابھی دیکھئے نا یہ جو دعا مذاکرات ہو رہے ہیں افغان بیٹھتے ہیں کل تک جن کو امریکہ دستگرد کہاتا تھا تو یہ ازاد کشویر کی حکومت قائم ہے جلابت ان حکومت کہہ لے اس کو یہ نمائندہ حکومت قائم نے راست جمہو کشویر کی تو یہ موجود ہے اپنی جگہ پر تو اس کو جب تک آپ کشویریوں کو نہیں بیچ پر بٹھائیں گے مذاکرات کی ٹیسرے فریق جو بریادی فریق کے حیثیت کے مطابق طور پر تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بیل جو ہے وہ میں ڈے چڑے گی تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو اپنے بات ابھی تو ہمیں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے آپ سے بات کرنا ہی آپ کو ساری صورتیال سے اگاہ کرنا ہے لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا تو آپ کی توسط سے کہ دو ایشوز ایک ہے تھرٹی فائیو ہے یہ انیس سو ستائیس بردے گے کشویر کی حصیت دوسرا تین سو ستر اب جو دفعہ تین سو ستر یہ ویسے ختم ہو چکی ہوئے اس قدر کچھ بھی نہیں آئیے یہ خالی برتے نہیں ہے دفعہ تین ستر اس کا اندر تی طرح بھی ہو چکے ہیں کہ کشویر کی خصوصی حصیت یعنی پہلے یا صدر یا صدر یا صدر یا صدر دیکھیں پاکستان کا یہ موقف رائے کہ تری سیونٹی کو ایبروگیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیک چینل ٹاکس میں شاید یہ فیصلہ ہو گیا کہ چلیں جی تھری سیونٹی اب ہو گیا مگر تھرٹی فائیو اے کے اوپر ہم کوئی کامپرمائز نہیں کرے گی اب وہ آپ کو ایکسپٹی ہو لگا دیکھیں دو تین سو ستر جانا ہے یہ میں ارز کروں یہ شایخ عبداللہ کی فیملی کے لیے یا محبوبہ مفصی کے لیے تو اس پر کشن شو سکتی ہے اقتدار کے لیے عام کشویر کے سر کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو رائشواری چاہتے ہیں نا اب رہا ہے کہ تھرٹی فائیو اے یہ انیس سو سایس کا قانون ہے جو اس کو آئیل ایٹی فور کہتے ہیں یہ پابند کرتا ہے اس کو اندرسان کو کہ وہ یہاں پہ جو ہے نا کسی قسم کا یا اس کا جو برٹیش انڈیا تھا کہ کوئی لوگوں کو آباد نہ کرے وہ جو سارا اس تفریق میں میں نہیں جانا چاہتا یہ ہمارے لئے گناہ دی مصلہ یہ دیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے یہ اس پر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں ہے جی تھرٹی فائیو اے پر جو انڈیا کے کانسیون تھرٹی فائیو اے ہے اس کی ہسٹری ہم نے بیان بھی کی ہے رفیق دار صاحب اس وقت آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تیہار جیل میں ہیں آپ نے بتایا بہت ساری جو قیادت ہے وہ تیہار جیل میں ہے یا باقی نظر بند ہے اس صورتحال کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس کا برائے راست اثر جو ہوگا ان کے اوپر ہوگا اور کیا ہندوستان مودی سرکار نرمی بڑھتے گی ان کے حوالے سے بہت بہت شکریہ منیزر جی دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل جو پورا من راستہ تلاش کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کی حل کی جانب جائے تو کشمیریوں نے ہمیشہ ایسے عمل کو حمایت کی ہے سپورٹ کی ہے very rightly said by prime minister صاحب کہ دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے ایک قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے ان کو فیصل سازی کا جو حق دیا گیا ہے اس سے وہ محروم کیے گئے ہیں تو اس لیے کوئی بھی ایسا dialogue کوئی بھی ایسا process جو اس مسئلے کی دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو بے شمار بائی لیٹر ایشیوز ہو سکتے ہیں مسائل ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک کشمیر مسئلے کشمیر کا تعلق ہے یہ کوئی بائی لیٹرل ایشیو نہیں ہے between انڈیا اور پاکستان اس کے بنیادی فریق تو جو کشمیری leadership ہے کشمیری عوام ہے تو اس لیے یہ اور دوسری بات ایک internationally recognized disputed territory ہے تو اس لیے یونائٹڈ نیشنز نے حق بھی دیا ہے کشمیری عوام کو استثواہ برائی کا تو اس لیے یہ صرف ہندوستان اور پاکستان آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنے کی جانب اگر جاتے ہیں تو ضروری اور لازم ہے کہ مسئلے کشمیر کے بنیادی فریق کشمیری قوم کی leadership کو اس dialogue کا جہاں پہ فیصل سازی ہو وہاں اس میں شمار کیا جائے ان کو شامل کیا جائے تب تک یہ bilateralism ہم نے دیکھا آج تک ناکام رہا بے نتیجہ نکلا اور آگے بھی اس کا result یہی ہوگا ٹھیک ہے ادھر مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے مگر وقفے کے بعد یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ایک تعلقات پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پھر سے کھلے ہیں اور back channel talks ہو رہی ہیں یہ کہاں لے کے جائیں گی کیا کشمیر کے اندر جو human rights situation ہے انسانی حقوق کی جو اس وقت وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے اس پہ کوئی اثر ہوگا کہ نہیں وقفے کے بعد وزیراعظم راجہ فاروق حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رفیق ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے فوکس ظاہر ہے کشمیر کی اوپر ہے وزیراعظم صاحب ہم مقبوضہ کشمیر کے اگر بات کریں تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک بامی تعلقات بہتر ہوئی ہیں اور آپ کشمیر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہندوستان اور پاکستان بات کرتے ہیں تو اثر جو ہے وہ کشمیر وادی پہ پہنچ پڑتا ہے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی نرمی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو قدغنے لگی ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ان میں کچھ نرمی ہوگی مودی سرکار کرے گی دیکھیں جی سب سے پہلے تو آج ایک بڑی دلخراج قبر آئی کہ عشر شہدائی صاحب اسی سال کے عور میں ان کا اندوستان کی قید میں انتقال ہوا گزشتہ سال ان کے بیٹے تھے جنید ان کو شہید کیا گیا اور وہ جو انہوں نے اس پر جو بیان دیا بخدا وہ ایک کمال کا بات تھی انہوں نے کہا کہ ایک بھی ہو اس سے بھی زیادہ ہو تو میں اپنی وطن پر قربان کر دوں یہ اللہ ان کو اگری کا نعمت کر اسی طرح سے مجھے اپنا یاسین ملک صاحب کی صحت کے بارے میں شدید خطشات ہیں مجھے وہاں پر مسرط علم صاحب ہیں اپنا آسی اندرابی ہیں ان کے شعور ہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو ہے یہ گنت و مانو بے ہے یہ جو ہے یہ اپنا تیار دیا لیا ہے غیر ملک کے اندر یہ قیاد کیا ہوا ہے کہ یہ اندوستان جو ہے یہ ریویس جمہو کشویر اندوستان کے حصہ نہیں ہے اب یہاں تک آپ نے جو بات کی ہے بات یہ ہے کہ کشویری ہر اس بات کو جیساں ڈار صاحب نے کہا ہم خارب اقتم کرتے ہیں جسے اس مسئلے کا پورا منحل نکل آئے لیکن مجھے جو اب بھی دکھائی دیتا ہے بحیث تک سیاست کے طالب علم کے حصے سے کہ اندوستان نے جو پانچ دس کو جو کام کیا وہ اس کو جو ہے نا اس کو مستاقم کرنا چاہتا ہے وہ وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھے گا مدی میرا نہیں خیال کہ مدی اس سے پیچھے اٹھے گا یہ دنیا کے اندر جو پریشر انڈیا پہ پڑا ہوا ہے اس کو یہ مارجنلائز کرنے کے لیے جو ہے نا یہ یعنی کی میڈیا کے پر تبدنے رہنگی انٹرنیٹ وہاں پہ بحال نہیں ہوگا کسی کو رہانی سیا جائے گا جی جی دیکھیں نا جو وہاں پر جو کالے قوانی ہیں جو اس کو کشویر کے در ہے لین آف کنٹرول پر انہوں نے کہا جی امن قیم ہوگا لیکن کشویر کے در انہوں نے کہا کترہ عام جو ہے اسی طرح جاری کشویری ہوگا ابھی یہ دو دن پہلے انہوں نے ورکنگ باونڈری پر جو ہے اس کو جس کو انٹرنیشنل باونڈر کہتا ہے ایڈیا کلیم کرتا ہے یہ ورکنگ باونڈری ہے اس پہ انہوں نے اس میں در اندازی کرنے کی کوشش کی تو جہاں تک اندوستان کی جو پالسی ہے جو پرانی جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کبھی مخلص نہیں اس کے بارے میں لیکن ہم ہماری پھر بھی خواہش ہے ہم حکومت پاکستان کو مدد بھی کرنا چاہیں گے کشویری لیکن تب کہ جب کشویری کے بحثیت فریق تسلیم کیا جائے ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں یہ حکومت پاکستان کے ساتھ اور اندوستان کے حکومت کے ساتھ بھی انٹرنیشنل سمیونٹی کے ساتھ بھی سارے سعوتی شکر دیگر ممالک ساتھ بھی ہم تعاون کرنے کے لئے مگر دیکھیں ایک بات یہ بھی کی گئی رفیق دار صاحب کہ دیکھیں دونوں جو کشمیر ہیں ادھر آپ ٹریڈ جو ہے کھول دیں عام دو رفت ہو تاکہ لوگ جو ہیں ان کی آسانی ہو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح سچویشن رہی پاکستان کہتا ہے جی سٹیک ہے ہمارا کشمیر کی اوپر اور کہتا ہے کہ سٹیک ہے مگر اگر ہم واپس مشرف صاحب کے فارمیلا پر چلے گئے کہ دونوں کشمیریوں کے درمیان آپ نے ٹریڈ کھول دی معاملات اس طرح چلتے رہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اکسپٹیبل ہوگا کشمیریوں کو دیکھیں بنیادی چیزیں دو ہیں آہ رائٹ اپ سیلپ ڈیٹرمنیشن اور ڈائیلوگ ڈائیلوگ میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا it should be a trialator ٹھیک ہے وہ ہو گئے وہ ہو گی بات ٹھیک ہے رائٹ اپ سیلپ ڈیٹرمنیشن ہماری منزل ہے آپ نے ابھی بات کی آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائیو اے وہ پہلے بھی ادھر تھی ہے that's not our issue بات دیکھیں نا جو ہے قوام متحدہ آپ کو option دیتا ہے کہ یا پاکستان کے ساتھ جاؤ یا ہندوستان کے ساتھ جاؤ تھارڈ option دیتا نہیں نا دیکھیں جس وقت ہم بات کرتے ہیں آہ 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 میری خیال میں جس وقت ہم negotiation کی طرف جاتے ہیں مزاقرات کی طرف جاتے ہیں وہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا possibilities ہے میری خیال میں دونوں ملکوں کو کشمیری ان کے حق کے آزادی حق کے حاکمیت رائٹ آف فریڈم رائٹ آف سوہرینڈی یہ ان کا تسلیم کیا جائے اس کو تسلیم کرتے ہو ہم جب آگے بڑھیں گے ڈائلوگ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور اپنی منزل کی طرف پہنچ سکتے ہیں پوائنٹ صرف یہ ہے اگر یہ چیز آج ہندوستان ہم نے 2003 کا بھی پیس پروسس دیکھا آپ نے دیکھا irreversible پیس پروسس اس کا نام دیا گیا لیکن دجیاں اڑائی گئی کیوں دجیاں اڑائی گئیں کیونکہ جنرل مشرف صاحب نے اس کو لیڈ کیا اور کیا سیاسی سرپرستی حاصل میرے خیال میں فرسٹ ان پرائیمری جو ریکیسٹ اس کی ہے ایمپورٹنٹ پارٹی اس کی ہے کشمیر بہت بہت شکریہ رفیق ڈار صاحب بہت بہت شکریہ وزیراعظم جناب راجہ فاروق حیدر اور دونوں جو کشمیری لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو امن مذاکرات شروع ہوئے ہیں بیک چینلز شروع ہوئے ہیں اس کا خیر مقدم کرتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے تو پھر آپ کو کشمیریوں کو اس کا فریق بنانا ہوگا منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ